بی جے پی کا بک پلان دو یار تیج سے پہلے پائٹی میں گھما سان چھوٹے چہروں پر بڑی جمعہ داری ڈیمیج کنٹرول کی بھی پوری تیاری ڈگہ جائیں گے باری باری نمشکار میں ہوں عریض دیویکر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سٹائک پی ایم نرند مودی راشتیہ دیکش جی پی نڈا امیش شاہ راجناہ سنگ سنگ سپریم مون باگوت باپ رے باپ اتنے سارے دگجوں کے نام گنتے گنتے میں ہی تھک گیا تو سوچئے اس سارے رام سن کر کانگریس کا کیا حال ہو رہا ہوگا کانگریس ان دنوں راول گاندی کے مدے میں علی ہوئی ہے ادھر بی جے پی کے دکجوں نے مدے پردیس کی باگ دور تھام لیے ایک کے بعد ایک بڑے نیتاؤں کے تاب اور توڑ دورے مدے پردیس میں ہونے ہیں یہ بڑے دورے کئی بڑے بدلاؤں کا کارن بھی بن سکتے ہیں لیکن پارٹی کو جیت دلانے کی جمعہ داری چھوٹے چہروں کو ہی سوپنے کی تیاری ہے پرانے اور ناراج نیتاؤں کو دوارہ ساتھ لاکر ہر مورچے پر ڈیمیج کن سنگھ چوہان نہ ویڈی شرما نہ بی جے پی کا کوئی اور پردیش اسطر کا نیتا اس بار جیت کا ذمہ ان نیتاؤں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں چناؤں پرچار کی باگ دور ابھی سے بی جے پی کے دگج سنبھالتے نظر آ رہے ہیں مدے پردیش میں جن کے تابر توڑ دورے شروع ہو چکے ہیں آٹھ دن میں بی جے پی کے چار بڑے نیتا اور سنگ پرمک مدے پردیش میں نظر آئیں گے یہ سلثلہ تھمیں اس سے پہلے دگج جیت کی باگ دور اور ایسے چہروں کو سوپ کر جائیں گے جن کے نام شاید ہی کبھی سرخیوں میں آئے ہوں بڑے نیتاؤں کے دوروں کی شروعات کیندریہ منتریہ اور بی جے پی کے چانک کے کہے جانے والے امیج شاہ کے ساتھ ہوئی پچیس مارچ کو کانگریس ادھیاکش کملناتھ کے گڑھ میں سیندھماری کی رڑنیتی کے ساتھ امیج شاہ کا چھندوارہ دورہ ہوا وار پلٹ وار کا دور بھی خوب چلا 26 مارچ کو بی جے پی کے راشتری ادھیاکش جے پی نڈڈا بھوپال دورے پر آئے 31 مارچ کو سنگ پرمک موہن بھاگور اور رکشہ منتری راجنات سنگھ بھوپال آئیں گے اسی طرح ایک اپریل کو پی ایم موڈی بھوپال میں سینہ کے کارکرم میں حصہ لینے آ رہے ہیں بی جے پی کے اس میگا شو کے ساتھ ہی لادلی بہنا یوجنا، یوت پنچائت اور کسان سمیلن جیسے کارکرموں کی لمبی فہرست بھی تیار کی گئی ہے ایسے دور میں جب کانگریس ہاتھ پر ہاتھ دھرے نظر آ رہی ہے یا راحل گاندھی کے مسئلے میں الجی ہوئی ہے تب بی جے پی نے مدھ پردیش میں پوری طاقت جھوک دی ہے کیول طاقت ہی نہیں جو کی ان پرانے جھکموں پر منلم بھی لگانا شروع کر دیا جنہیں چھوڑ دیا جاتا تو شاید وہ ہار کا ناصر بن جاتے امیر شاہ کے بعد جے پی نڈا کا دورہ بھی ہو چکا ہے اس کے بعد سے ہی بی جے پی میں بڑے بدلاؤں نظر آنے لگیں کچھ کچھ رنڈیتی بھی ساپ ہوتی جاری ہے بی جے پی ہر وہ قدم اٹھا رہی ہے جو انہیں ہار سے دور لے جائے پھر چائے وہ اور پرانے نیتاؤں کو منسٹر میں واپس لانے کی کوشش ہو یا روٹوں کو منانے کی یا پھر انٹنگ منسی کو ختم کرنے کی جس سے بی جے پی اکثر انکار کرتی ہے لیکن اسے کم کرنے کے لیے اس بار چھوٹے کارکرتاؤں کو بھی توجہ دینے کی پوری تیاری کر لی گئی جے پی نڈا کے دورے سے پہلے بھوپال کی مکھ سڑکیں بی جے پی دکگجوں کے آدم قد پوسٹروں سے بھری پڑی تھی ویسے تو بی جے پی کا نیم تیہ ہے ہورڈنگ اور پوسٹر میں ستہ اور سنگٹھن کے مکھیہ کے چہرے ہی نظر آتے ہیں اس بار جے پی نڈا کا دورہ ہوا تو ان آدم قد پوسٹر کے بیٹ سمیترا مہاجن کا پوسٹر بھی نظر آیا حیرانی کا سلسلہ اتنے پر ہی ختم نہیں ہوتا کچھ ہی دن پہلے ایک نیتا کو بی جے پی نے نکال باہر کیا تھا نام تھا پریتم لودھی جتنا بے آبرو کر پریتم لودھی کو پارٹی سے باہر کیا گیا تھا اتنے ہی سممان کے ساتھ بی جے پی میں ان کی واپسی کروائی خود پردیش ادیکش بی ڈی شرما نے مالوہ میں دگجوں کا سنتولن بنائے رکھنے اور بندیل کھن چمبل میں ڈیمیج کنٹرول کے لیے کیا بی جے پی نے یہ قدم اٹھایا پریتم لودھی سمیترا مہاجن جیسے بڑے نیتا نہ سہی لیکن ان کے نام سے دہک رہی بندیل کھن اور چمبل کی سیٹوں پر ڈیمیج کنٹرول ضروری تھا سو بی جے پی نے کیا بھی بی جے پی نے ایسا کوئی سربجینک طور پر تو کہا نہیں کہ آپ کے بل مکیا کا فوٹو لگائیں گے ایدی کوئی نیتا ہے اس کے سمر تک فوٹو لگا دیتے ہیں کوئی اپرات تو نہیں کیا نرین سنگ تومر کے کٹ آؤٹ بڑے بڑے لگے ہوگے تھے شہر میں تو سمیترا مہاجن کو آپ نہ کریں اور نرین سنگ تومر کو وہاں کریں یہ کونسی بات ہے تو نرین سنگ تومر کو لگایا ہے تو سب سے پہلا سوال تو یہ پوچھا جانا شایئے کہ نرین سنگ تومر کے کٹ آؤٹ لگے ہیں تو ان کا کٹ آؤٹ لگانے کا کیا ادیش ہے جو ہے ان دور سے لوگ آئے ہوں گے انہوں نے لگا دیا ہوگا اور اس میں کوئی بہت بڑا اپرات نہیں ہے بڑے پیمانے پر جیسے کیا ہوتا ہے جو مکیا کا آشہ یہ ہے کہ آپ پورے شہر میں معلوم ہے کسی اور نیتا کے لگے ہیں سمانان تک یعنی دو چار جگے کہیں لگ گئے یہ اپباد ہوتے ہیں ہر پارٹی میں ہوتا ہے اور جس کا سمرتک ہوتا ہے اپنے نیتا کا لگاتا ہے اور سنگتھن کے دوسرے پد ادیکاریوں کا بھی لگاتا ہے یعنی اس نے بیڈی شرمہ جی کا لگایا ہوگا مکمانتری کا بھی لگایا ہوگا سمیترا مہجن کا لگا دیا تو مجھے لگتا ہے کوئی بہت گمبیر وشے نہیں ہے اور ایسا رائنیٹی میں ہوتا رہتا ہے بھارتی جنتا پارٹی میں بھی ہوتا رہتا ہے بھارتی جنتا پارٹی کی کئی پد ادیکاری خود کے اپنے پوسٹر لگاتے ہیں کچھ بھولے ہوئے نیتاؤں کو یاد کرنے کے ساتھ ہی بی جے پی اپ کارکرتاؤں کے لیول پر بھی بڑے بدلاؤں کی تیاری میں جڑ گئی ہے جن کے سر پر جیت کی اہم ذمہ داری ہوگی کوشش ہے کہ اس بہانے انٹی انکمبینسی کو بھی ختم کیا جا سکے اس کوشش کے تحت تردیو بوت پرباری اور پننا پرباری تو ہوں گے ہی تھوڑے اور مائکرو لیول پر کارکرتاؤں کا جال بنا جائے گا سنگٹھن نے جو روڈ میپ تیار کیا ہے اس کے مطابق ہر متدان کیندر پر ایک ہتگراہی پرمک ہوگا ایک یوہ اور ایک مہیلہ پرمک کی نیوکتی ہوگی ہر متدان کیندر سمیتی میں دو آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں گے ارد پننا پرمک کی ویوستہ ہوگی یعنی اب چھے متدان پر ایک کارکرتا کی تیناتی ہوگی اس سے پہلے تک ہر پننے پر ایک پرباری ہوتا تھا اب ووٹر لسٹ کے ہر پننے کی دو دو پرباری ہوں گے یعنی بی جے پی چوک کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑنا چاہتی اتنی طاقت لگانے کے پیچھے مقصد صرف اور صرف پردیش کی ستہ میں واپسی ہے کانگریس کا دعویٰ ہے کہ بی جے پی اپنی ہار کو لے کر بری طرح ڈری ہوئی ہے اسی وجہ سے اتنی لمبی چوڑی پلاننگ کی جا رہی ہے سرکار اس لیے ڈری ہوئی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں سیوراج مہراج و ناراج تین گھٹ ورکر سامنے آ گئے ہیں ان تین گھٹوں میں آپس میں بن نہیں رہی ہے ان کا دیبتولکار کرتا ہے اسے دوڑ جا چکا ہے اس لیے جے برش نیتہ کو یہاں پریٹ کرا رہے ہیں تاکہ ان کا دیبتولکار کرتا ہے ان سے جڑ جائے لیکن انیس سالوں میں ان نے کچھ کیا نہیں ہے اور اب یہ گجرات موڈل کی بات کرتے ہیں مہدبردیس کو مہدبردیس ہی بنا دیا ہوتا آپ نے سمرت پردیس بنا دیا ہوتا آپ نے سورانیم پردیس بنا دیا ہوتا آپ نے تو آج آپ گجرات موڈل کی بات نہ کر رہے ہوتے آپ نے مہدبردیس کو بری طرح سے کھوکھلا کر دیا دو ہزار اٹھارہ کی ہار کے بعد بی جے پی کسی بھی مگالتے میں نہیں ہے اس بار جیت سے کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کی کوئی کوشش میں بھی نہیں ہے پھر بھلے ہی پارٹی کے انشاثن سے سمجھوتا کر باغی نیتہ کی واپسی کروانی ہے یا پارٹی میں ہاشیہ پر پہنچا دیے گئے پرانے نیتاؤں کو واپس مکہ دھارہ میں لانا ہو راول گانڈی کی سنسط سے صدسطہ رد ہونے کے بعد پوری کانگریس ایگریسیو موڈ پر ہے اس مددہ پر گانڈی پریوار کی شہدت یاد دلائی جا رہی ہے اور شانبوتی بٹورنی کی بھی پوری کوشش ہے کانگریس کی اس ویاپک رنیتی کے سامنے بی جے پی ویاپک اور مایکرو دونوں لیول کی پلاننگ کے ساتھ چناوی میدان سمال رہی ہے ایک بڑی سرجری کی جگہ بی جے پی ہر مرج کا علاج مایکرو سرجری کے ساتھ کر رہی ہے ان دونوں میں سے کون سی سرجری کامیاب ہونے ہیں یہ چناوی نتیجوں کے بعد ہی ساف ہوگا نمشکال